پھر اس کے بعد میں واپس کہا گیا فَقْرَوْ مَا تَحْسَرَ مِنَا لَقُنَا لیکن بار بار قرآن کو پڑھنے کی یہاں جو ہے یہ تیسری مطبع کہا گیا شروع کہا گیا بیش بتا گیا اب یہاں واپس کہا گیا کہ جتنا بھی قرآن آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو جتنا یاد ہے تم اتنا قرآن تحجد کی نماز میں پڑھ لیا اور یہاں پر مہین پر یہ قرآن کا اس وقت پڑھنا تحجد کے وقت میں کیونکہ وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان کا جو برین ہوتا ہے اس کے جو جونین میں سے اٹھا ہے تو ایک الگ طریقی کے ویرز اس میں ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کے ریسیپٹیونیس جو ہوتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلے تھوڑا پڑھو لیکن اس وقت تم قرآن پڑھو دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے اور اسی بات کو سٹریس کیا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت قرآن کو پڑھئے دن پر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن وہ یک سوئی جو رات میں وہ اثر ہے وہ دن کے کسی اوقات میں انسان کو محسس نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ناظرین سورہ المستمل کی چوتھی اور آفری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے اور آج کوشش ہوگی کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس سورے کے بقیہ تین آیت کے تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے ان آیات پر آنے سے پہلے ان تینوں آیات کا ایک اور بھی فلاسہ یا لب لباب میں آپ لوگوں کے سامنے رنڈان جاؤں گا تاکہ آپ تمام لوگوں کو آیات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فیرون کا حشر بتایا تھا کہ کس طریقے سے فیرون نے اس وقت کے رسول کی تقذیب کی اور اللہ کی عذاب کا شکار ہوا اور پھر اس کے بعد میں یہاں اللہ تعالیٰ مشکین مکہ کفر مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبی کی ہے اور یہ تنبی کی ہے خاص طور پر کہ آفصرت کا جو فولناک عذاب آنے والا ہے اگر اس عذاب سے دنیا کے عذاب سے وہ بچا بھی لے گئے تو آخرت کا جو عذاب آنے والا ہے اس وقت ان کا حال کیا ہوگا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے آگے کی آیت میں اور فیر اللہ تعالیٰ کی راہیں ہدایت پر گامزن ہونے کی اللہ تعالیٰ نے تذکرین کی ہے پھر اس کے بعد کا جو رقوع آ رہا ہے اس رقوع یا ایک ایک آیت ہے بیسوی آیت ہے جو بہت بڑی آیت ہے جس میں خاص طور پر دوبارہ جس مضمون سے یہ سورے شروع بھی تھی اور وہ تھا قیام اللہ علیہ قیام اللہ علیہ سے متعلق اب ایک ریپیڈ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے اور جس کے بارے میں یہ فیال کیا جاتا ہے کہ سورے مزمل کا جو پہلا رقوع اور پہلی آیات تھی وہ مکھی آیات تھی اور یہ مدنی آیت ہے جس کے اندر قیام اللہ علیہ یا قیام اللہ علیہ میں تففیق بھی کی گئی ہے کچھ لوگوں کو اس سے مستثنہ بھی کیا گیا ہے اور دوسری بہت ساری باتیں کہیں گئی ہے اور یہ داصلی دلائل اور شواہد ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ آیت خاص طور پر مدنی آیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد میں ناصل ہوئے ایک ایک آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اس کی ترجوانی پیش کریں گے اور پھر اس کی تذکیر اور اس کی تفسیر بھی پیش کریں گے اور اگر تم کافر رہے اگر تم انکار کرتے رہے اگر تم نافرمان رہے تو اس دن سے کیسے پناہ پاؤگے جو دن یا دن کی گھولنا کی بچوں کو بورا کر دے جی بالکل مہین بھائی یہ آیت کے اندر ایک تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ دن کی مہین بھائی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیح دی ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بورا کر دے گا تو اس سے کیا مراد ہے اور کیا بات سمجھ پہا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھئے ہیں یہ عام تجربہ بھی یہ ہوتا ہے اور ہم لوگ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتا ہے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں یا وہ گریو ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بات کے علامت ہوتی ہے کہ یہ انسان جو ہے اس وقت بہت زیادہ تشویش میں یا ذہنی قرب میں مبتلہ ہے تو مفسرین نے یہی کہا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی دیکھ کر لوگوں میں اتنی دہشت پیدا ہو جائے گی کہ اس وقت جو بچے ہوں گے وہ بچوں کے بال بھی دہشت کی وجہ سے اور اس ہولناکی کو اور اس وحشت کو دیکھنے کے بعد میں وہ ان کے بال جو ہے وہ سفید ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی ہولناکی کو اور اس دن کی وحشت کو اللہ تعالیٰ اس کی قیفیت بیان کر رہا ہے تاکہ ہم اس سے دریں اور اپنے آمال کے درستگی اپنے آمال کے اصلاح کے ان لوگ کوشش کریں اور جس میں ایک دوسرا کروں لوگ اسی تشبیر کو دوسرے انداز میں سمجھنی کوشش کریں کہ جو لوگ فدا کو نہیں مانتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو ایک حیل تماشا سمجھتے جس طریقے سے ایک بچہ ہوتا ہے اور بچہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمیشہ دنیا کا کوئی پرپس نہیں سمجھتا اس کا کوئی مقصد اس کے سامنے نہیں رہتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا سے جواب دی نہیں رہتی وہ گل کے بارے میں سوچ نہیں آتا ہوتا ہے تو جس طرح وہ دنیا میں اپنی بچکانی حرکتیں کر رہے ہوتے اور اسی اسی میچورٹی لیول کے ساتھ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں میچور کر کے لیول پر نہیں لایا تو اللہ طرح کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس میچورٹی پر نہیں پہنچایا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ وہ دن ہے جہاں پر ان کا بچ بچپنا ختم ہو جائے گا اور وہ بھی انہی لوگ جس سے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یار تم اس دنیا کی زندگی کے اتنا ڈینشن کیوں لیتے ہو تم آخرت کے اتنا ڈینشن کیوں لیتے ہو تم نماز کیوں پڑھتے ہو تم اللہ کی رہا میں خرج کیوں کرتے ہو بلکہ اس کو تمام اپنی اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرو تو وہ لوگ جو ہے آخرت میں جا کے اس میچورٹی پر بہنچیں گے جس میچورٹی کے اوپر مومن اس دنیا میں ہوتا ہے اور ڈاکڈر صاحب ایک دوسری حدیث ہے میرا خیال سے جس کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طریقے سے ذمہ داری کا بوجھ آنے کے بعد میں انسان پر بڑا پہ تاری ہوتا ہے یا وہ اس کے قواہ جو ہے مضمحل ہو جاتے ہیں اس کے آساب مضمحل ہو جاتے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے شیبتنی غدن و افاتفہ کہ سورہ حود اور سورہ حود جیسے دوسری سوروں نے مجھے بڑا کر دیا تو اس کی تفسیر میں معدسین نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ حود اور سورہ حود سے ملک کر جو ایک دو سورے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار عام اور تعاوت کا جو کام دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جس سے جو کام پہ آپ فائز کیے گئے ہیں اس کام کو پوری تندہی کے ساتھ میں آپ کریں تو یہ اتنا بڑا ٹینشن والا کام تھا اور اتنا زبدست ذمہ داری اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے فائز ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے خیال سے اس کی روشنی میں اس آیت کو بھی سمجھا جائے ٹھیک ہے آگے چلیں ہم اس کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا منظر کھینچ رہا ہے قرآن مجید میں جا بجا منظر پشی کی گئی ہے یہ منظر پشی صرف اسی لیے ہے کہ ہم سمجھے کہ وہ دن کیسا ہوگا ظاہری بات ہے کہ اس دن کی قیفیت ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور جس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں جن الفاظ میں ہم سمجھ سکتے ہیں انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے اور حقیقت کیسی ہوگی میرے خیال سے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السماء منفطر بھی اور اس دن آسمان اٹ جائے گا کانا وعبعہو مفعولا اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے تو فرقان بھائی یہ جو آسمان کا پھٹنا ہے نہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کون سی چیز پھڑتی ہے ایک چیز جو ٹھوس ہوتی ہے جامد ہوتی ہے وہ پھڑتی ہے آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے وہ جامد تو نظر نہیں آتا تو یہاں آسمان کے پھٹنے سے آپ کیا امراد لیتے ہیں یہاں پر آیات میں جو ورڈ فاتر سے نکلا ہو فانے سے جو ہے منفطری نکلا ہوئے تو یہاں پر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اسپیس کی بات کرتے آسمان بنیادی طور پر اسپیس ہے اور اسپیس کے تین ڈائمینشن ہیں لیکن کچھ ڈائمینشن ڈائمینشن کو اس سے سمجھئے کہ ہم کسی چیز کو جب ناپتے ہیں تو اس کے لئے لمبائی چورائی اور گہرائی ہوتی ہے اور ایک چوتھا ڈائمینشن ٹائم ہوتا ہے لیکن قرآن کی دوسرے آیاتیں بتاتی کہ اس دن آسمان دروازے دروازے ہو کر رہ جائے گا مطلب یہ کہ ان چوتھے ڈائمینشن کے علاوہ کچھ ڈائمینشن جس کو اس دن ہوتا جائے گا جس پہ ہم ابھی تک واقف نہیں ہیں جب ان ڈائمینشن کو کھولا جائے گا تو یہ آسمان جس طریقے سے جیسا ہم آج دیکھ رہے ہیں ویسا نہیں رہے گا تو اس کا پھٹنے سے مراد کچھ نئے ڈائمینشن جن کو اوپن اپ کیا جائے گا جیسے روزے آخرت کے بارے میں آتا ہے کہ سورج جو ہے ایک نیزے کی دوری پہ ہوگا تو وہ کیسے ہوگا ہم آج امیجن نہیں کر پاتے کیونکہ اتنا بارا سورج ہے اور پھر ایک نیزے پہ کیسے آئے گا تو یہ ڈائمینشن کی بات ہے کہ کچھ ایڈیشنل ڈائمینشن جو ہے اس میں ایڈ کیے جائیں گے اور سائنس میں بسکل اس پہ ریسرچ چلی ہے کہ ڈائمینشن کا ایڈیشن ہے مدب جو ہم چار ڈائمینشن دیکھتے وہی ڈائمینشن ہے کہ کائنات میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈائمینشن ہیں اور قرآن مجید میں آسمان کے پھٹیں کا جیسا کہ آپ نے سورہ نبا کی جو آیت کا ذکر کیا کہ اس دن آسمان میں دروازے بن جائیں گے سورہ انفطرت میں بھی ہے عزت سماؤن فطرت ایک ایسا دن جس دن آسمان جو ہے وہ ہڑ جائے گا اور ستارے جو ہے وہ بکھر جائیں گے تو قرآن مجید میں جا بجا آسمان کے پھٹنے کا ذکر بھی آیا ہے اور آسمان کی ایک چھت کا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی بتایا ہے کہ سقفن محفوزن قرآن نے آسمان کے لیے لقص لایا ہے کہ ایک محفوظ چھت ہے تو یہ چھت جیسی بھی ہے جس طریقے سے بھی بنی ہوئی ہے جس کی ایک چھلی حیت ہم اس وقت نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چھت کو جو ہے پڑ رہی ہے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقین ہے ان تمام لوگوں کے لیے دیکھئے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زبدستی کسی کو بھی ہدایت کے راستے پر نہیں چلاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ سنت کبھی تبدیل ہی نہیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا کہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تمام انسان مومن یا فرشتوں کی طرح میرے فرما بازار بن جاتے ہیں لیکن میں کسی پر زبدستی اپنی فرما برداری ڈالنا نہیں چاہتا یا اللہ دنا نہیں چاہتا تو اسی بات کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہازہی تذکرہ یہ ایک نصیحت ہے ایک یاد دہانی ہے فَمَنْ شَعَتْ تَخَضَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیْلَىٰ تو تم میں سے جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ استیار کرے جی بالکل یہ آیت جو قرآن کا بنیادی دنیا کو دیکھنے کا جو پیراڈائم قرآن دیتا ہے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ انسان وہ اللہ نے آزاد دی اور پھر اس کو آپشن دی ہے چاہے کہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے چاہے وہ اللہ کی راہ پر شدے یا وہ شیطان کی راہ پر شدے چاہے وہ حضب اللہ کا پار بنے حضب شیطان کا پار بنے تو یہ جو جب اللہ نے آزادی دی دو آزادی کے ساتھ جو اس کو چوائسز ملی ہے وہ چوائسز اکتیار کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طریقے سے جو ہے آٹونومی دی ہوئے اب انسان کو فرص سمجھ کے اپنی چوائسز کو اکتیار کرنا ہے کیونکہ یہ چوائسز ہی اس کے آگے آنے والے زندگی کا ریزلٹ کو تیہ کرے کر اگر اس نے غلط چوائسز کی تو آخرت میں اس کو اس کو بکتان بھگتنا پڑے گا اور اگر صحیح چوائسز کی تو اس کے جنت جیسے پور نیامت جو ہے چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم بادشاہت سے اس کو نوازیں گے تو میں یہاں پر ایک چیز جو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں ذہن میں وہ لوگ نہ چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا سارا اعتمام نہیں کرتا جی بلکل اللہ تعالیٰ نہ رسولوں کو بھیجتا نہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ میں کتابوں کو بھیجتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بیجے وے رسول ہیں اتنی محنت کرتے لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی کہا اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے سب کو فرما بردار بنانا ہوتا تو پھر اس میں آزمائش اور امتحان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ اس آزمائش اور امتحان میں جو کامیاب ہوگا اسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان کا سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اس کے بعد میں ہم آگے چلتے ہیں آگے چلنے سے پہلے ناظرین اکرام میں اس بات کو دور ہاتھا چلوں کہ دیکھئے سورہ مزمل شروع ہوتی ہے قیام لائل سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم دیا گیا اپنی ابتدائی نبوی زندگی میں یعنی بیسک کے فوراں بعد مفسرین نے یہ کہا کہ یہ پہلی یا دوسری سورہ تھی جو ناظر ہوئی سورہ مدسر اور سورہ مزمل اور اس میں جو کام اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھاری ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور اس بھاری ذمہ داری سے عوضہ براف کنی کے لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقم دیا گیا تھا کہ آدھی رات کو اٹھ کر یا تو دو تہائی رات یا ایک تہائی رات یا نصف رات کے لبنگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کھڑے رہے ہیں اور فران مجید کو پڑھے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ یہ روپو جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ تقریبا مدنی زندگی میں نازل ہوا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال کے بعد تیرہ سال کے بعد میں جب ہجرت کی اس کے بعد میں یہ نازل ہوا ہے تو جب تک اللہ تعالی کا جو منشاہ تھا وہ منشاہ بھی پورا ہو چکا تھا اور جو اسلامی حکومت اسلامی معاشرہ وجود میں آ چکا تھا اللہ تعالی نے ان لوگوں کے ساتھ نے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیکی کا کام کرتے تھے تمان تر صحابہ ان کی یہ کوشش ہوتی کی وہ تمام نیکی کا کام وہ خود بھی کریں تو تاریخ میں اور صیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تمان صحابہ تحجد کی نماز اور قیام اللہ علیہ کی نمازیں پڑھتے تھے اور اتنی طویلی نمازیں پڑھا کرتے تھے یہ خاص جاننے کے بات ہے اب اس مدنی زندگی میں آنے کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امت مسلمہ کو اور دوسرے بہت سارے مسائل درپیش ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن پر کام کرتے تھے صحابہ کرام جو ہے اپنے روزی روٹے کے لیے نکلتے تھے جہاد کرتے تھے تو ان لوگوں کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اس نماز کو جو ہے اتنے ہی برابری کے ساتھ میں اور تقل انداز میں اسی طریقے سے پڑھتے رہے اور اس وقت تب جو ہے نماز پنجدانہ فرض ہو چکی تھی تو نماز پنجدانہ کی یہ فرض ہونے کے بعد میں قیام اللہ علیہ کو نفل نماز بنا دیا گیا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز ہمیشہ این واجیبیہ فرض رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آفرتم جو ہے تحجد کی نمازیں پڑھتے رہی البتہ آپ کے قوم کے لیے آپ کے ساتھ میں جو صحابہ تھے ان کے لیے یہ نماز کو جو ہے مختصر کر دیا گیا اس کے انہیں تقفیب کر دی گئی اور اس کو فرض کے درجے سے ہٹا کر اس کو نہ صرف یہ کر دیا گیا کہ اس کو نفل بنایا گیا بلکہ جو نماز پڑھنے کی تعدا رقت یا نماز پڑھنے کی جو مقدار ہے اور قرآن مجید پڑھنے کی جو مقدار ہے اس کے اندر بھی تقفیب کی گئی اس میں ایک پوائنٹ جو ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہوئے اور اس سے کم اب یہاں پہ سلس کے بعد آ رہی کہ ون تھرڈ یا اس سے کم تو یہاں پہ جو تقفیب ہوئی جیسا ہم مہین بھائی نے بتا ہے ایک ریزن تو یہ تھے کہ فرض نماز ہو گئی تھی لیکن دوسرا اس کا اہم ریزن یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پر آنے کے بعد مدینہ میں آنے کے بعد he was the head of the state تو پورا جو مدینہ کی جو سٹیٹ تھی اس کے تمام تر چیزوں کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو ان کی دن کی مصروفیہ تافی جو ہے اس سے بڑھ گئی تھی تو وہ حساب سے بھی جو ہے ایک تقفیب یہاں پر جو ہے ہم کو عقمت اس کی سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تم کھڑے رہتے ہو دو تہائی رات یا آدھی رات یا اکتہائی رات وَطَعِفْتُمْ مِنَ اللَّذِي نَمَاكُوا اور تمہارے ساتھ میں جو دوسرے اصحاب ہیں آپ کے صحابہ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اور اللہ تعالیٰ بَفْبِی جانتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے رات کے دن کا کہ کتنا وقت لگتا ہے اور وقت کتنا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں کھڑے رہے ہیں اَلِمَا عَلَّنْ تُحْفُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اَلِمَا عَنْسَنْ يَقُونُ مِنْكُمْ مَرْضًا وَآفَرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْعَرْضِ يَبْطَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآفَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاقْرَضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسْنًا وَمَا تُقَدِّمُ لِي أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ إِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْزَمَ عَجْرًا وَاسْتَغْفِلُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ تو میں اس کا پہلے ترجمہ آپ لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں انشاءاللہ سناتا ہوں عَالِمَا اللہ تعالیٰ نے جان لیا أَلَّنْ تُخْصُوْحُ کہ تم اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکو گے یا اس کا احسان نہیں کر سکو گے ہم انشاءاللہ اس لفظ احسان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے فَتَعَوَا عَلَيْكُمْ فَرْلَ پس اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے ایک تففیف کر دی یا اس کو توبہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے کہ تم اس کو ہرگز نبانا سکو گے پس اس نے تم پر مہربانی کی تو یہاں تعالیٰ علیکم سے مطلب یہ ہے کہ انہا تعالیٰ نہ ارگا ہے اب چھرکتی بائد میں تال جائے فَفَرَعُمَا تَيَسَّرَمَ فَرْبُو دو پھو کسی سپران میں جس میں آسان سے مہرب سرارے فَرْلَيْسَرَمْ بَرَعْتِن فَرْسَبْتِو فَرْلَيْسَرَمْ بَرْسَبْتِو تو تمہارے نقف پر یا تمہارے جان پر مہاری نہیں پڑے عَلِمَا اسے بعد نے اللہ تعالیٰ واپس داتا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے اس بات کو یاد رکھئے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جان برا تھا اللہ تعالیٰ تو پہلے کی جانتا تھا لیکن حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ تمام صحابہ موجود رہتے تھے یا وہ بھی اپنے دوروں پر نمازیں پڑھتے تھے تحجن کی نمازیں پڑھتے تھے حالاتی ان کی مذہوریات اور محسوسیات مدینے میں آنو تھی آن کے بعد میں بہت زیادہ بڑھ گئی سی تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ان سیقون من پن کے پن میں سے بہت سارے لوگ ایسے وہ سبتے ہیں مرداد ویمار ہوں وہ آخرون اور کچھ دوسرے لوگ ایسے ہوں یدربونا فی الارض یبتغونا من فضل اللہ جو زمین میں اللہ کا فضل حاضر زمین کے لیے سلکت حسینی یقصت کرتے ہیں وآفرونا اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یقاتلونا فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جم ترتے ہیں قتال کرتے ہیں پھر دوبارہ مخاطر کو فرطا جا رہا ہے فقراؤ ما تیسرہ میں کہ قرآن مجید میں سے جتنا حصہ آپ کو یاد ہو جتنا حصہ آپ آسانے سے پڑھ سکتے ہو اپنی تحجد کی نمازوں میں اتنا حصہ آپ پڑھا کریں پھر اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے اس کے بعد میں وَأَقِيمُ السَّلَاةُ تو اس بات کو ہم سمجھے کہ حالانکہ نمازِ تحجد کے بیان ہونے کے بعد میں دوکر صاحب واپس نماز کا بیان چھمک ہے یہاں پھر فرض نماز اس کی مندت قائم کرو مطمچین جل کر جمعات بن کردو جے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَتُ الزَّقَاتِ اور ذَقَات دو وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ پو قرضِ حَسْنًا دو وَمَا تُقَدِّمُ لِيَا نَفُسِكُمْ اپنے نفس کے لئے تم جو کچھ بھی آگے بھیجوگے من خیرن خیر میں سے تَجِدُوهُ اندَ اللَّهُ اس کو پاو دے تم اللہ تعالیٰ کے پاس میں وہ اس سے بہتر ہوگا اور عجر میں بھی اس سے بہتر ہوگا وَأَقْرِضُ اللَّهُ تَعَالَ اَقْرِضُ اللَّهُ تَعَالَ این بے شخص اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت وہ میں اب کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں جائے بہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ وَأَقْرِضُ اللَّذِينَ مَا فَاؤْتِ کوئی ایک گروہ میں جو آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے یہ فکر کہ مزیدن ابھی نہیں ہے کوئی نماز تھی جو باجمت پڑھ کی معاف کر روڑ ہے اس کام کے ساتھ یہ کیسے آپ یہ جو معایت کی بات ہو رہی ہے وہ صرف یہ ہو رہی ہے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ سے بھی اور بخاری کی بہت ساری دوسری روایتیں تو اس میں یہ بات ثابت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ یا تحجد کی نماز اپنے گھر کی پہ ادا کیا کرتے تھے صرف رمضان میں تین راتیں ایسی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نقوی میں آ کر تحجد کی نماز یا قیام اللہ علیہ یہ جس کو ہم ترابی بھی کہتے ہیں آدھا تھی اور آپ کے ساتھ میں بہت سارے صحابہ نے آدھا کی اس کے بعد سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نقوی میں آنا بند کر دیا اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ اذر میں اسی طریقے سے آتا رہا اور تم لوگ میرے ساتھ میں یہ ترابی کی نماز یا قیام اللہ لدہ کرتے رہے وہ یہ نماز تمہارے فرق کہیں فرض نہ کر دی جائے اس بات فرق یہ سلشت تو معافعہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ حالانکہ اللہ کے رسول جس طریقے سے اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے آپ کے صحابہ ابھی اپنے اپنے گھروں میں تہمجد کے نمازیں ہوا کا ایک گروہ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے ہم لوگوں نے اس میں بہت تشریح سے پہلے کی آیتوں میں بیان کیا تھا کہ اس زبانے میں گھڑیاں نہیں ہوتے اس زبانے میں وقت تائین کرنا بہت مشکل ہوتا تھا اور اسی لیے پہلی آیت میں بھی جو یہ آیا ہے کہ دو تہائی یا ایک تہائی یا نس یا نس سے کم زیادہ اس میں یہ لچک اسی لیے رکھی گئی کہ اس زبانے میں نہ فون ہوا کرتے تھے نہ گھڑیاں ہوا کرتے تھے اور نہیں وقت کا صحیح طور پر تائین ہو سکتا تھا تو اس لیے کسی بھی ایمان والے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا یہ سمجھنا اور ایون آدھی رات کو جا کر اٹھنا سو کر اٹھنا آج ہمارے پاس میں آلام کلاک ہے ہم آلام کلاک لگاتے ہیں اور تین بجے ہم لوگ گھڑ جاتے ہیں لیکن اس زمانے میں یہ تمام وسائل موجود نہیں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو یہ رکھے ہیں لچک رکھے ہیں یا تین بجے رکھے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہو کہ میری تحجد کی نمان جو ہے وہ ایک تہائی سے کم ہو گئی یا دو تہائی سے کم ہو گئی یا نس سے کم ہو گئی تو یہ لچک جو ہے وہ اسی لیے رکھی گئی ہے اور دوسرا جو سوال تھا آپ کا یہ جو پوری رات کا جتنی لینڈ ہے وہ گرمی میں بڑھ جاتی ہے سردی میں کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اور بھی زیادہ دکت پیش آتی ہے دو تہائی اور نسف رات کو میریجر کرنے میں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ رات کی لینڈ کتنی ہوتی ہے جسا سردیوں میں راتیں سکڑ جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں گرمیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی شکو دفتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہی تعالیٰ کو بیان کر رہا ہے لیکن یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ قرآن کی نسبت سے ہی تعالیٰ کو بیان کر رہا ہے تو اس پر آپ کو کچھ بات نہیں ہے اس میں فردان صاحب آگے بھی آیا وہ رد تلیل قرآن ترتیلہ کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ میں سمجھ سمجھ کر بہت آئیس طریقے کے ساتھ میں تہر تہر کر اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو آپ اور ہماری کیا ایسیت ہے تو کوشش یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم تحجد کی نماز پڑھیں نسز یہ کہ تحجد کی نماز پڑھیں ہم کوئی بھی نماز پڑھیں اور جب بھی ہم قرآن پڑھیں مصحف کو لے گر تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم بہت تہر تہر کر اور بہت یہ فرصوتی کے ساتھ میں جس طریقے سے پران مجید کو پڑھنے کا حق ہے سمجھ کے جو ہے ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو ہم سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے پڑھنے کے بارے میں بہت ساری جو آحادیث آتی ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں عذاب کی آیتیں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانتے تھے اس عذاب سے بچنے کے لئے جہاں بھی اللہ کے طرف سے نعمتوں کا ذکر ہوتا جنت کا ذکر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی آزاد کرتے اور اپنے لئے وہ نعمتیں مانگتے بھی کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک آیت جو ہے اللہ کے رسول بار 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 اس کو دہرہتے تھے تو صیرت کی کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں تو یہاں آپ نے جو مقتہ لائے وہ بہت اہم ہے یہاں نواز اتنے اہم ہے اس سے زیادہ اہم جو ہے جو ایمفسس مل رہا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوات یہ پوئنٹ کو ہمارے ناظرین کو بھی دیان رکھتا ہے ہمارے قوم کی باری دادا ایسے بھی جو ہے ریگولرلی تحجید پڑھتی ہے لیکن کہیں 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 تحجید وہ جو اہم مقصد ہیں کہ اس وقت قرآن کو ٹھائر ٹھائر کر پڑھنا اور قرآن کو اپنی ذات میں اپنی پسنیلیٹی میں اپنی روح کا اس کو ایک خصہ بنا لینا یہ جو تحجید کا مقصد ہے کہیں 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 ہمارے تحجید اور یہاں پہ جو قرآن کی باری کہ جیتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں مطلب یہ کوشش ہی کی جائے کہ میکزیمم قرآن کو کور کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہر رات وقت سیم پارٹ جو ہے قرآن کا پڑھنوئے آپ کو الگ الگ پارٹ کے اندر جو قرآن کو جو ہے کمپریانسیم جنہیں سپوچے جو سمجھنے کے معنی میں اس طریقے سے جو قرآن کو پڑھنے کی اہم ہے ایک چلی یہاں پر ایک جو سے پہلے کی آیت ہے کہ ہم قرآن سے کنیک کر کے دیکھے کہ دن اور آت کے اس اصل قدر اللہ جانتا ہے مطلب کوئی بندہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو لگایا کہ بہت کم وقت ہے جو تحجید کے لئے مل رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی وقت مل رہا ہے اس میں جندناری ہو سکے پڑ لوگ اس کی قدر اور اس کی اہمیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے کم وقت میں بہت بڑا ڈسٹنس کور کر لے روحانی طور پر اور کبھی کور یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا عرصہ روحانی سفر میں لگاتا رہا ہے لیکن وقت لگاتا رہا ہے تو فرد دسٹنس ہو کور قولیٹی ڈسٹنس جی اگر وہ قولیٹی رہے گی تمہاری اس عبادت میں تو وہ ڈسٹنس کور تو وہ ڈسٹنس کور ہو اتنا آپ اس میں زیادہ قرآن پر رہے اور کتنی جرنی جو ہے اللہ تھیرائے گا اللہ جانتا ہے رات اور دن کے اصل قدر مطلب اس میں آپ کتنی جرنی کور کروگے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں ملکس اور پھر فرقان بھائی آگے جو بات ہو رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو تخفیف فرمائی اس کے لئے جو حکمتیں بیان کر رہی ہیں کہ یہ یہاں تمام کہ ظاہری بات ہے کہ آدمی بیمار بھی پڑھتا ہے تو اس وقت اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ تحدیت کی نماز پڑھ سکے یا اتنی دندئی سے اور اتنی لمبی نماز پڑھ سکے جتنی کی پہلے شروع میں بتائی گئی تھی تو یہاں مریضوں کا بھی ذکر ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہے خاص طور پر دیکھیں یہ ہماری امت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک رزق حلال حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور یہ آیت کے بارے میں میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک کول بھی بتاؤں گا کہ وہ کتنی اہمیت دیتے تھے رزق حلال کو حاصل کرنے کے لئے اور آج جو ہے ہمارے ذہن سے حلال اور حرام کی بلکل تمیز اٹھ گئی ہے ہم اس بات کی بھی پوشچ نہیں کرتے جاننے کی کہ ہمارا جو رزق آ رہا ہے اس میں سے کتنا عصہ حلال کا ہے اور کتنا عصہ حرام کا یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو تخفیف دی جا رہی ہے جو لوگ تجارت کے لئے جو لوگ رزق حاصل کرنے کے لئے دن بر دوڑ دھوک کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں اور ان کے اس کام سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ان کی نماز تحجد کے اندر تخفیف کر رہے ہیں یہ تخفیف ان کے لئے کی گئی ہے اور اب کے ہمارے دین کی ترجیحات کیسا مسئلہ ہوگی کچھ تحجد بزار ایسے بھی ہے جو سمجھتے کہ ہم چھوکے تحجد کی نماز کو اٹھے جب ہم جاپ پہ جائیں گے تو سو سکتے بہت غازت یہ گورنمنٹ جاپ میں جو اسپیشلی کچھ لوگ رہتے ہیں اس طرح کا تصور آپ کے لوگوں کے ذرے ہم اگر تیچر ہے ہم تحجد وہ اٹھ رہے اور پھر جب ہم اسکول میں ٹیچنگ کے لئے جا رہے تھا ہمارے پر نین کا گلبہ ہم کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تو یہاں پر قرآن جو ہے نا بلکل واضح میسز دیتا ہے پرائیٹی گیا ہے بلکل اجازت نہیں تا قرآن اس قسم کا بلکل کمپرومائس کی اجازت نہیں تا میں آب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے بارے میں آتا ہوں دیکھیں کتنا پیارا فعل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی جنگ میں شہید ہونے کے بعد اگر کوئی دوسرا موقع یا کوئی دوسرا ایسا وقت جس وقت میں اپنی موت کو چاہوں گا حاصل کرنا یا کہ اس وقت مجھے موت آئے تو وقت وہ ہوگا جب میں اپنے رسک کی تلاش میں بٹک رہا ہوں یا رسک کی تلاش میں میں ہوں ہوں آپ سوچئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسلام کا جن کا فہم کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ تالفی سبیل اللہ میں شہادت کے بعد میں اگر کسی اور جگہ پر مجھے بنا ہو تو وہ رسک حضرت کی تلاش میں اور یہ ہماری مطلب بدنصیبی کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے دوسرے خیالات سے اصل انداز ہو کر کہ پیسہ کمانا کوئی بہت بری چیز ہے یا ہم کو اس کے لئے محنت نہیں کرنی چاہے یا جتنا اللہ نے رسک لکھا اتنا ہی ملے گا ہم کو بہت ایگزرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے اثرات ہم خود انڈیا میں دیکھ رہے ہماری کسائنی کی وجہ سے یہ تسائلی کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم معاشی طور پر پچھڑ گئے یہاں پر یہ قرآن کیا یہ بھی بتاتی ہے کہ مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ معاشی تغدو کرتے رہے اور بڑ جڑ کر کرے تاکہ جو اس سے مال کمائے وہ اللہ گرامے گا اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہے کہ وہ مال کے ذریعے اپنا سٹینڈر آف لیونگ پڑھائے گا وہ اسراف کرے گا وہ شیطان کا ساتھی بنے گا نہیں وہ مال کے ذریعے صدقات اور خیرات اور اللہ تعالیٰ کو کرس دے گا اس کا ذکر بھی آ رہا ہے آج جیسے اپنے کار جی تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے جتنی جنگیں ہوئی ہیں اور جتنے خود آف صلی اللہ علیہ وسلم ستائیز عضوات میں شریف رہے دس سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنقص انبیس ٹوئنٹی سیون عضوات میں آپ پریش سمجھئے کہ ہر وقت جو ہے اگمارتہ درپیش تھا جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آف کے ساتھ میں صحابہ پر شریف ہونا پڑھتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے اور جہاد ہوتا تھا تو یہ آسان چیزیں تو نہیں ہوتی تھی اس میں صحابہ زفمی بھی ہوتے تھے تھکتے بھی تھے اور ہر چیز کا نقصان بھی ہوتا تھا فائدہ بھی ہوتا تھا اس کے بعد میں بھی جو ہے رات میں تحجت کی نماز پڑھنا ان لوگوں کے اوپر کتنا مشکل گزرتا ہوگا اللہ تعالیٰ پر اس بات کا احساس تھا اور اس احساس کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نیت صرف کی یہ پھر اس کے بعد میں واپس کہا گیا فقرو ماتحسرم انہوں کو نا لیکن بار بار قرآن کو پڑھنے کی یہاں جو ہے یہ تیسری مطبع کہا گیا شروع کہا گیا بیچ میں کہا گیا اب یہاں واپس کہا گیا کہ جتنا بھی قرآن آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو جتنا یاد ہے تم اتنا قرآن تحجت کی نماز میں پڑھ لیا اور یہاں پر مہین بھائی یہ بہت امپورٹنٹ میں خیال سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم نے کور بھی کرنی کوشش کی کہ قرآن کا اس وقت پڑھنا تحجت کے وقت ہوئے کیونکہ وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان کا جو برین ہوتا ہے اس کے جو جو نین میں سے اٹھا ہے تو الگ طریقی کے ویرز اس میں ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کے ریسیپٹیونیس جو ہوتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلے تھوڑا پڑھ لے گی اس وقت تم قرآن دو اور اسپیشلی ہم جو بھائی امام فرائی رحمت اللہ علیہ کے بہانے میں آتا ہے کہ ان کا یہ شیڈول تھا کہ وہ عشاء کے فوراں بات سو جاتے تھے اور پھر رات میں دو بجے سے لے کر فجر تک وہ جو قرآن پر غور فکر کرتے تھے اور دیکھیں انہوں نے کتنی عظیم قرآن سے زبردست فکر کو انہوں نے نکالا اور آج ہم سب اس سے بہرامن ہو رہے ہیں میرے شاہد ہے نظم قرآن کے اوپر امام فرائی اور ان کے شاگردوں نے جو کان کیا ہے آج تب قرآن مجید میں نظم قرآن کے اوپر اتنا عظیم دست اور اتنا بڑا کام اور اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا وہ شیڈول کہ وہ اس وقت اٹھا کرتے تھے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے فائدہ اٹھائے تو قرآن یہ پور دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے اور اسی بات کو سٹریس کیا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت قرآن کو پڑھئے دن پر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن وہ یکس ہوئی جو رات میں وہ اثر ہے وہ دن کے کسی عوقات میں انسان کو محسس نہیں فرقان بھائی واپس دیکھیں یہاں پھر واقعی اس صلات کا نام یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بار تو رات کے نفل نماز کا بیان ہوا لیکن پھر جو ہے یہاں جس نماز کا ذکر ہو رہا ہے وہ پنجگانہ نماز کا ہو رہا ہے تو اس میں دو باتیں مفسرین نے سمجھائی ہیں ایک تو یہ کہ اگر کسی واسطے کسی وجہ سے صحابہ یا ہم جیسے لوگوں کا تحجد کی نماز ہم مس کر جاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ میں جو رجوع والا معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے نہیں اور اس کے لئے صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑے رہنا اور پنجگوکتہ نماز پڑھنا تو جو روحانی خلا پیدا ہو سکتا ہے تحجد کو مس کرنے کی وجہ سے اس روحانی خلا کو کسی قدر پر کرنے کے لئے جو ہے یہ پنجگوکتہ نماز کام میں آئے گا بلکہ صحیح ترطیق تو یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اکثر یہ ہوتا ہے کہ تحجد کی جب فضائل بیان ہوتے تو انسان نے سمجھتا ہے کہ تحجد کی نماز یا کوئی نسل نماز جب فضائل اس طریقے سے بیان ہوتے کہ وہ فرض نماز سے آگے بڑھے ہوئے محسوس ہوتے ایک عام سننے والی کے لئے لیکن ایسا نہیں ہے اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرض کیا تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب فرض نماز ہے اس کے بعد سب سے محبوب چیز جو ہے تحجد تائمہ شخص عشاء نہیں پڑھتا ہے اور وہ رات میں اٹھ کر تحجد پڑھتا ہے تو اس کی تحجد قبول نہیں کی جی بالکل کہ تم نے فرض جو تھا وہ تو چھوڑا اور تم نے فرض نہ پڑھتے ہوئے تم اٹھ کے رات میں تم نے تحجد کی نماز پڑھی تو تمہاری یہ تحجد مطلب یہ نفل ہے وہ فرض کے بغیر نفل قبول نہیں کیا اور اس میں بالکل obvious بات ہے کہ ایک فرض وہ چیزے ہیں جو اللہ نے ہم کو کمانڈ کی ہے یہ حکم دیا ہے کہ ان کاموں کو کرو تو کوئی اگر نوکر یا کوئی غلام اللہ اپنے مالک کے حکموں کی نافرمانی کر کے کوئی option چھوٹے موٹے کام کرے گا تو وہ اس کے نزدیک محبوب نہیں بن محبوب بننے کا تقاضی ہے یہ ہے پہلا تقاضی ہے کہ جو کام آپ کو کمانڈ کیا جا رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے اس کو کرے اور پھر اس کے بعد جن میں option دیا کہ کرو ان option کو بھی اگر اچھے دور پر انجام دے تو وہ مالک کے نزدیک جو محبوب بن سکتا ہے پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد میں پھر بندوں کے حقوق کی بات کی جاری اور زکاة ادا کرو جو بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو صاحب ایسید بنایا ہے صاحب نصاب بنایا ہے تو پھر زفات تو بہرحال فض ہے آج ہمارے معاشرے میں ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ آربن ایریاز کے اندر جہاں تھوڑا سا اویرنس ہے زکاة کی بھی اویرنس ہے لیکن رورل ایریاز میں اور انٹیریز میں جو مسلمان ہے جو اپنے آپ مسلمان کہلواتے ہیں ان کے یہاں ابھی تک زکاة کا وہ اویرنس نہیں آیا ہے جتنا اویرنس اسلام چاہتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہیں بھی ایسا کوئی مقام نہیں ہے جہاں نماز کے ساتھ میں زکاة کا ذکر نہیں کیا گیا اور پھر اس کے بعد میں ناظرین اگرام دیکھئے یہ بہت اہم بات ہے وَاقَرَضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو قرضِ حَسْنًا دے مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنے کی جو بات آئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے یہ واجب اور فرض زکاة کے علاوہ ہے تو لوگ اس بات کو سمجھیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے زکاة ادا کر دی اب جو ہے ہم پر اور کوئی مالی انفاہ ہمارے اوپر باقی نہیں ہے ہم اس سے دست بدار ہو گیا اسی بات نہیں ہے اس بات کو ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زکاة تو ہر کسی کو دینا ہے اور بہت ساری احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ سائم زفاد نہیں تھے وہ اپنا کمائیہ ہوا جو بھی مال ہوتا تھا اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرتے اور بہت سارے صحابہ کی راف صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جو مسائی ہم پر صیرت کی کتاب میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میں ڈائریکلی جاتا ہوں صلاح الدین ایوی جہ زمانے میں ان کا ان کی حکومت تقریبا ٹو تھرڈ اپ دو ورلڈ پہ تھی وہ زندگی پر جو ہے صحابہ زکاة صحابہ نصاب نئے بنے کیونکہ انہوں نے اتنا پیسہ جمع ہی نہیں کیا ان کے پاس میں جو بھی پیسہ آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے اور یہاں جب یہ قرض حسنہ کی بات آ رہی ہے اور یہ فوراں یقاتلونہ فی سبیل اللہ کے بعد میں آ رہی ہے تو کہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات عام طور پر لوگوں میں تھوڑی سی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ صرف کسی یتیم کو پیسہ دینا یا کسی کی مالی مدد کرنا اسی کو وہ انفاق فی سبیل اللہ سمجھتے لیکن انفاق فی سبیل اللہ کی مدد و آرد بلیل ہے اور جو آج کے زمانے میں تا وہاں دیادہ بچی وہاں نظر دورت ہے وہ اللہ کے داستے میں انہاں چیئے دیانوی انہاں تبی داوٹ دیئے اور اُت زمانے میں جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں زیادہ سے زیادہ خرش لگتا تھا تو وہاں یہ محبوک تر ہوئی تا تھا کہ انقاق کا زیادہ سے زیادہ عزہ اس قسم کے کاموں میں نبا جا رہا ہے تو کہیں تو آج ہم تو لوگوں میں وہ شعور بیلار تنے کی ضرورت ہے ایک دوسرا جب پہلو جیسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جیسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اکریز اللہ کرزن خسنا یہ اللہ کو کرز دینے کی بات ہو رہی ہے زکاة تو ٹھیک ہے ایک انسان کے اوپر فرض کی اللہ نے اس کو وہ حق ادا کر رہا ہے اور اپنے مال کا مین اور کچھل جو ہے وہ دور کر رہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اللہ دانا ون ٹو ون پرسناً بات کر رہا ہے کہ تم اللہ کو جو کرز دوگے تو پھر اللہ نے کوئی کرز دیئے تو اللہ اتنا کریم ہے اور اتنا عظیم ہے کہ وہ اپنے کرز کو کس احسان کے درجے پر لوٹا ہے لٹا ہے لیکن اللہ کو کرز دے جسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے کہ اس کا بنیادی جو اللہ کو کرز مطلب کیا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی نسرت کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو مال کھرز کیا جائے گا وہ اللہ کے اوپر کرز ہے یہ ایک پرٹیکولر بات کی جا رہی ہے کہ بھئی بہت سارے نیکی کے کام ہیں لیکن ان نیکی کے کام میں تمام نیکیوں کی مارو ہے وہ یہ دین ہیں اور یہ توحید ہیں تو جو شخص توحید کی سربلندی کے لیے فرش کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کرز دے رہے اور یہ مد بہت خاص مد ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ چلو دین کا کام ہو رہا ہے لیکن آج دیکھئے آپ باطل طاقتیں حسبش شیطان کس لیول پہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے کون کون سی ٹیکنولوجی اس لگوں کو یوز کر رہے تاکہ لوگ گمراہی کا شکار اور لوگ جہنم میں پہنچیں بہت سے تو سلوان ہمارا کام ہے کہ ہم یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اسی بات کو یہود ہی کہتے تھے کہ اللہ تو گریب ہے اور ہم تو امیر ہے اللہ ہم سے کرز منگ رہے لیکن اصل بات وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کرز منگ رہے یہ تو اللہ نے عدبی طور پر جس کو بیان کیا حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کی فلاہ اور بہبود اس دین سے جڑی ہوئی ہے اگر یہ دین باقی رہے گا تو پھر باقی رہے گا اور اگر یہ دین نہیں باقی رہا یا دین تکلیف میں آگیا تو انسانیت کے بڑی تعداد جو ہے دنیا میں بھی تکلیف اٹھائے گی اور آکھا ہے جیسے آج ہم دیکھ رہے کہ زمین پہ ہم بھی جو پران کی آیت تھی کہ بہر و بر میں جو فساد ساؤت پر پھائے آج ہم دیکھ رہے کہ جو ٹیمپریچر پلس سکس نگری بتا رہا ہے اور ہم میں سے میں سب رہا ہے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس بات کے احساس اپنے دن میں احسان نہیں رکھتا ہے پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُ لِي أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ إِنْدَ اللَّهِ اور تم اپنے آپ کے لئے اپنے نفس کے لئے خیر میں سے جو بھی خرچ کروگے اسے اللہ کے نزدیک پاؤگے ہوا خیرن اور وہ جو کچھ بھی دے گا اللہ تعالیٰ وہاں جو تم پاؤگے وہ اس سے بہتر ہوگا جو تم اللہ کے راستے میں اس وقت خرچ کر رہے ہو وہ اعظمات عجرہ اور اس کا عجر بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ زیادہ ہوگا اور سورہ آل عمران میں ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عجر دینے مالا ہے یعنی جو ریٹرن آن انویسمنٹ کے تعریف میں یا کانٹیکس میں اگر ہم اس کو بیان کریں کہ انویسمنٹ کے اوپر ریٹرن کون زیادہ دے سکتا ہے اللہ سے زیادہ اسی کانٹیکس میں جو ہے وہ سورہ آل عمران کے آیت تھی تو ہم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں فرچ کریں گے جو انویس کریں گے اس کا بہترین بدلہ اور عجر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت میں انشاءاللہ پائیں گے اس کے بعد میں واپس جو ہے استغفار کی تاقید کی گئی ہے وستغفر اللہ یعنی اتنا سب کرنے کے بعد بھی آپ اس بات کو سمجھئے کہ بعض و بعض ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ استغفار تو صرف اسی آدمی کو کرنا چاہیے جو گناہ گار ہے جو نماز نہیں پڑتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہے جو زکاة نہیں دیتا ہے جو فاسق ہے لیکن یہاں استغفار کہا جا رہا ہے کہ اتنا تمام کرنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو حکم دیتا ہے کہ ہم پنٹینیوسلی استغفار کر لے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے بڑھ کر اور کون سی نیک ذات ہو سکتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں دن میں سو سو بار استغفار کرتا ہوں جی بالکل اور اس میں اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وستقفرول نام کہ اللہ سے جو معافی اور استغفار کرتے رہو عزیز ساتھیوں ہمارا جو امتحان ہے اس کے دو پارٹ ہے ایک پارٹ تو نیکی کا ہے اور ایک پارٹ گناہ کا ہے جو ہم جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں وہ نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں لیکن گناہ کے جو اثرات ہیں وہ بہرحال باقی رہتے ہیں تو گناہ کے اثرات کو یا گناہ کو ختم کرنے والی چیز گناہ کے اثرات کو زائر کرنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو بس رکھوارا ہے مطبع آپ اس سے سمجھے کہ آپ کے دو کندوں پر دو سلیٹ ہیں ایک پر نیکی نیکی جا رہی ہے تو آپ بہت سارے نیک کام کر رہے ہیں لیکن جو بائے وازو کی جو آپ کی سلیٹ ہے اس کو اگر آپ کو صاف کرنا ہے اس بار کرنا ہے تو جتنا کام آپ نیکی کا کر رہے ہیں اتنا ہی کام آپ کو استقفار کے باپ میں کرنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے ہوتا ہی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اور جو خیر کی کام میں رہتے تو ان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ چونکہ ہم اتنے نیک کام کر رہے ہیں تو ہم ہم بہت اچھے ہیں لیکن قرآن کے آیت بتاتی ہیں کہ سارے نیک کام پڑھنے کے بعد انسان کا اپنے بارے میں جو ذات کے خود کے بارے میں جو تصور رہنا چاہے ہوئے کہ میں گناہدار شخص اور مجھے استقفار کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے اور یہی چیز اللہ کے عصم کو بھی تاقید کی گئی اور ان کی نزبت سے وہ تو وہ تو محصول تھے لیکن ان کی نزبت سے ہم کو تاقید کی جارے کہ ہم استقفار کی جو ہے کسرت کریں اور یہ استقفار کی کسرت ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا سکتی ہے ادر وائز تو یہ کہ آپ بہت ساری نیکیاں کریں گے لیکن جو گناہ ہے اس کا بھی تو ہم کو حضاب دینا ہے اس کو اس کے جو برے نتائج ہے اس کو بھی جو بھگتنا اگر اللہ پکڑنا چاہے تم کو پکڑ سکتے تو اس بارے میں ہم کو بہت زیادہ دھیان رکھنی کی ضرورت ہے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم استقفار کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اسی کے ساتھ میں الحمدللہ سورہ المزدمری کی تفسیر ختم ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ عدلی نشیس میں ہم سورہ المدسر کی تفسیر شروع کریں گے آپ تمام لوگوں سے بزارش ہے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل سے آپ جڑے رہے ہیں اس کو پرموٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے ہمارے چینل کو پہنچانے کی کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ